اس کے پاس پندرہ لاکھ کے یہ جوڑی موجود ہے بتائیں کہ انہیں کیا انجیکشن تو نہیں لگائے جو اتنے زیادہ موٹے ہیں نہیں نہیں سارا انجیکشن نہیں لگائے پسند آیا تھا لیکن وہ زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں بلیک اینڈ وائٹ تو کیوں نہیں پسند آر وہ مہنگا ہے آدھی گھومی ہے آدھی گھومی ہے جی گاک اور بیوپاری کافی دیر سے لڑائی جگڑا کریں بیل پسند آیا چاچو دے رہے نہیں ہے چاچو دس لاکھ مانگ رہے ہیں میں نے چھے لاکھ لگا ہے تو پھر کچھ ریٹ اوپر کریں چاچو کوئی نیچے کریں یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے ابھی دس دن اور ہے ہمیں اسے اچھا مل جائے گا اسے اچھا گاک بھی مل جائے گا چاچو سات لاکھ سی چاچا لینا ہے تو لینا نہیں تو چلا جا بڑے انٹرسٹنگ یقین کریں گاک اور یہ ڈیلر ہے ڈیل ہوگی آپ کو بہت بہت مبارک بات کچھ مجھے بھی دیں ٹونکی دینا ہے بھائی جی کی قیمت پچیس لاکھ روپے دھول والے سات گاؤں سے ہی لے آئے ہو اس کا نام ہے ساوا گولا اسلام علیکم میں ہوں توسم ریاض رانجا آج میں بھٹا چوکی منڈی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے جو تقریباً پنتالیس سے پچاس جانور لے کے آئے ہیں اور ادھر جب میری لوگوں سے بات ہوئی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منڈی کا ریٹ بہت زیادہ تیز ہے جو دو لاکھ کا بیل ہے اس کا چھے چھے آٹھ آٹھ لاکھ روپےہ مانگا جا رہا ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اتنا زیادہ ریٹ آپ نے کیوں چڑھا دی اسلامباد میں آتے ہی بیل کی قیمت ڈبل نہیں جی یہ ڈبل نہیں ہے اخراجات ہی اتنے خرچے ہی بہت زیادہ ہیں پھر پیچھے سے جیسے ہمیں ملتے ہیں ہم ویسے ہی ریٹ مانگتے ہیں اب کے کراہ بھی بہت زیادہ ہے پچھلی دفعہ ستر ستر اسی اسی زار میں ہماری وہاں سے گاڑی آئی تھی میل سی سے اب کے ایک لاکھ روپے میں ادھر پہنچی ہے اور رستے میں چلان بغیرہ کھانا بغیرہ روٹی لے لو تو پندرہ سے بیس روپے کی روٹی ہے اگر ہم ایک چنے کی پلیٹ لیں رستے میں تو دو سو اڑھائی سو روپے کی ہے چائے کا کپ پیتے ہیں تو ہمیں دو سو روپے کا ملتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنے یہ جانور یہاں پہ لے کی آئے ٹھیک ہے اب اگر عام بندے کی بات کی جائے تو عام بندوں کی رینج ہے تقریباً دھائی ستین لاکھ روپے اور ادھر میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر تو چھے چھے آٹھ آٹھ لاکھ کے بیلت کون لے گا یہ جی پیسے تو ہم مانگنے پڑتے ہیں دو ڈھائی لاکھ کا ہی مل جاتا ہے دو کا بھی مل جاتا ہے چھے کا بھی ہے آٹھ کا بھی ہے دس کا بھی ہے یہ بات نہیں ہے ہر قسم کا جانور ہے یہ بات غلط ہے کہ بہت ریٹ مانگ رہے ہیں ریٹ تو ہم نے مانگنا ہے اور جس نے لینا وہ اپنی ریج کے مطابق ہی لے گا اب ایک ڈھائی لاکھ روپے کا جانور ہے ہم نے اس کا چار مانگ لیا تو اس نے چار ہمیں دے تو نہیں دیا پارگیننگ ہوگی ہاں جی جب اس کے جین کے مطابق اس کو جانور ملے گا تو وہ ہے ہر قسم کا جانور ہے یہ پنڈی والے ویسے کہتے ہیں کہ مہنگا ہے مہنگا نہیں ہے پیچھے سے ہمیں مہنگا ملتا تو ہم آگے مہنگا کرتا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ تقریباً کیونکہ زیادہ سے بات آپ چارہ یہاں سے خریدنا ہوتا ہے ان کے اور چیزیں لینے ہوتے ہیں تو تقریباً مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے پاس پنتالیس پچاس جانور موجود ہیں ان پہ روزانہ تقریباً آپ کی کتنی کاسٹ آرہی ہے چارے کی بات کرو یہ جی تقریباً ہماری کاسٹ آرہی ہے پندرہ ہزار روپے کی پنتالیس جانور پہ پندرہ ہزار پہ کی کاسٹ ہر روز ہر روز کی اس پہ آپ پنتالیس جانور پہ پندرہ ہزار کو ڈیوائیڈ کر لو کتنا بنتا ہے ڈیلی ایک جانور پر ہمیں آج آٹھ دن ہو گئے ہیں میں نے ماشاءاللہ چھے جانور بیچے ہیں بہت اچھے بیچے ہیں اللہ کا شکر ہے جی مجدورین کرنے آتے ہیں اللہ کا بڑا کرم اللہ کا شکر ہے امیری غریبی ہے رب کے ہاتھ میں یہ امیری غریبی کا لفظ غلط ہے بس اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لین جی ان کے آپ نے بات سنی رہے ہیں کہ ہمارا خرچہ اتنا زیادہ ہوتا ہے جس وجہ سے ہم لوگ اپنے جانوروں کا ریٹ زیادہ بتا رہے ہیں اب آگے چلتے ہیں اور بھی کافی لوگ موجود ان سے بات کرتے دیکھتے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ جو شخص موجود ہے اس کے پاس پندرہ لاکھ کی یہ جوڑی موجود ہے وائٹ وائٹ بلیک بلیک اور بڑے موٹے تازے اس کے جانور اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ انہیں کیا انجیکشن تو نہیں لگائے جو اتنے زیادہ موٹے ہیں نہیں نہیں سر انجیکشن نہیں لگائے اور یہ کہاں سے لے کے ہیں طبعہ سلطانپور تحصیل میل سی زیلہ ویاری سے لے کے ہیں تمہیں یہ بتائیں کہ آپ پندرہ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں تو اتنی رین تو کسی کی بھی نہیں ہوگی نہیں نہیں سر یہ میں نے محنت کی ہے ان جانوروں پر یہ جو بچڑا ہے یہ عام بچڑا نہیں ہے یہ کالا پانڈا بچڑا ہے میں نے اس کا اکیلے کا مول جو ہے سڑھے سات لاکھ روپے کیا ہے اور جوڑے کا مول جو ہے میں پندرہ لاکھ روپے مانگ رہا ہوں تو مجھے بتائیں کہ ان کے نام کیا کیا رکھیں ایک کا نام درویش ہے ایک کا نام کالا پانڈا ہے کالا پانڈا اور درویش تو مجھے بتائیں انہیں کیا کیا کھلاتے ہیں بھائی جان ان کو میں مزدوری کرتا ہوں شہر کے اندر ٹھیلہ لگاتا ہوں سکیاں روٹیاں جو شہر میں سے خریدتا ہوں وہ ان کو ڈالتا ہوں اور اس کے علاوہ کنکہ دلیاں اور اس کے علاوہ میں نے ایک گائیں لی ہوئے جو ان کو دودھ پلاتا تھا تو مجھے بتائیں کہ ابھی تک کتنا ریٹ لگ چکے پندرہ لاکھ آپ کی ڈیمانڈ ہے کتنا ریٹ لگ چکے بھائی جان میں جھوٹ نہیں ماروں گا میرے مال کا مول اب تک نو سوہ نو لاکھ روپے لگا ہے تو دے دینا تھا میں نے نہیں دیا کہاں پہ انڈ ہے میں انڈ کرتا ہوں تقریباً سڑھے گیارہ سے بارہ لاکھ روپے اس سے نیچے نہیں دیکھیں سر یہ کوئی مشکل نہیں ہے میں اس سے نیچے نہیں دوں گا یہ کوئی قسم والی بات نہیں ہے دس سے اوپر اوپر ہی دے رہے جی دس سے میں اوپر دے سکتا دس سے اوپر اوپر دینے لیں یا آپ نے ان کے بیل دیکھیں بڑے خوبصورت اور موٹی تازی یہ پندرہ لاکھ کی جوڑی ہے اور یہ دیکھیں بڑے نکرے والے اور اس کا نام جو پانڈا رکھا ہوا یہ بڑا یونیک قسم کا نام ہے اور بڑا موٹا تازہ اس میں کتنے منوں کے حساب سے گوشت موجود ہے سر جی میں جھوٹ نہیں ماروں گا بعض کاندھ لوگ جھوٹ مار دیتے ہیں کہ میرے جانوے گرہ دس من وزن ہے یا پندرہ من وزن ہے میں اس کا مختصر وزن بتاؤں گا تو اس کا جو پکا وزن ہے چھے سے ساڑھے چھے من وزن ہے ساڑھے چھے من وزن ہے جی اور ان کے پاس آئیں اور یہ پندرہ لاکھ کی جوڑی لیں لیں جی آگے چلتے ہیں کافی لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں لیں جی اس بیل منڈی کے اندر دو بہن بھائی بھی مجھے نظر آئے جو بیل خریدنے کے لیے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان سے بات کرتا ہوں انہیں میں بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ کیا انہوں نے بیل خریدا یہیں ابھی تک پسند نہیں آرہا اسلام علیکم اللہ علیکم کیا نام ہے حمدہ فاطمہ حمدہ فاطمہ مجھے یہ بتاؤ بڑی دیر سے میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کیوں بیل نہیں پسند آرہا پسند آیا تھا لیکن وہ زیادہ پیسے مانگ رہے تھے تو آپ لوگوں نے کتنے کتنے بیل لینے آئے ہو ایک ہی لینے تو ابھی تو اتنے دن عید میں رہتے ہیں تو کون سنبھالے گا بیل کو ہم لوگ ہی سنبھالتے ہیں تو بابا کو تنگ کیا کہ آج جانے ہی جانے تو آج کیا پلان ہے کہ آج مہنگا ہو سستا آپ لوگ ہر قمت میں لوگ ہیں جی لیں گے اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آیان آیان کس طرح کا بیل چاہیے کس کلر کا ہو بلیک آنڈ وائٹ تو کیوں نہیں پسند آرہا وہ مہنگا ہے بہت زیادہ مہنگ ہے جی تو کیا پیغام دوگے کہ لوگ ریٹ سستا کریں بچے نے بہت پیاری بات کی ہے کہ ریٹ سستا کریں اور اگر منڈی کی بات کی جائے تو ابھی منڈی کا ریٹ تو زیادہ سی بات ہے تیز ہے آگے جاتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کسی کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے ابھی تک نہیں ہو رہی لیں جی اس وقت میرے ساتھ ایک شخص بوجود ہے جس کے یہ موٹے تازے بیل ہیں اور یہ ستائیس لاکھ ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں اتنے موٹے تازے بیل انہیں کتنے انجیکشن لگائیں انجیکشن نہیں لگاتے کیا کھلاتے ہم انہیں گندم کا دلیا چنے کا دلیا اور دودھ اور چارہ بھی ڈالتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک ان کے نام آپ نے کیا کہہ رکھیں اس کا نام بادشاہ ہے اس کا نام راجہ ہے راجہ اور بادشاہ تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کا تو آپ یہ کتنی عمر میں آپ کے پاس آئے تھے یہ سال کے اور آپ ان کی عمر کتنی ہے اڈھائی سال ہے اڈھائی سال اڈھائی سال ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ستائیس لاکھ ڈیمانڈ کی ہوئی ہے ابھی تک کتنی ڈیمانڈ لگ چکی ان کی ڈیمانڈ ابھی تک بیس لاکھ لگ چکی ہے کیوں نہیں دیا ابھی دل نہیں مانتا مجھے بتائیں کہ روزانہ کا ان کے اوپر تقریباً کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک بیل کے اوپر کھانے پلانے کا کھانے پلانے کا ایک بیر پر روزانہ کا تین چار ہزار تین چار ہزار اور آپ کی آخری لیمٹ کیا کتنے پر سیل کر دیں گے تو انشاءاللہ بیس لاکھ سے اوپر پچیس لاکھ ستائیس لاکھ ڈیمانڈ ہے پچیس اوپر ہی کریں لیں جی آپ نے ان کے بات سنی کہ یہ جو خوبصورت خوبصورت جوڑی یہاں پر موجود ہے اور بڑے ہی یقین کرے گاک موجود ہے جنہیں میں بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا یہ مختلف سٹال پہ جا رہے تھے مگر شاید انہیں جانور پسند نہیں آرہا یا قیمت پسند نہیں آرہی ان سے بات کرتے اسلام علیکم جی جی بہت اسلام کیا نام ہے رزوان رزوان بھائی مجھے یہ بتائیں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کیوں بیل نہیں پسند آرہے نہیں پسند تو بہت آرہے ہیں لیکن قیمتیں بہت اسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں آپ کی رینج کیا ہے صاحب دو سے تین کے درمیان اور پرائس کیا ہے جہاں پہ جو سٹارٹنگ اچھے جانور کی پرائس ہے وہ چار لاکھ سے چار لاکھ چار لاکھ سے تو پھر کوئی بارگیننگ کرنی تھا اور اسے ڈھائی لاکھ کے قریب لانا تھا سر کافی کوشش کیا ہے لیکن یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مال مہنگا ملا ہے میں یہاں پہ چھہزار پر پرچی پڑھ رہی ہے یہ قرائے بہت زیادہ ہیں اور اسی طرح اور آپ کو تقریباً کتنے دن ہو گئے ادھر آتے ہوئے صاحب مجھے تیسرا دن آتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو رہا نہیں صاحب آج بھی مایوس ہو کے جا رہے ہیں آہ بس یہ بہت سب واپسی کا راستہ لیے تو جا رہے ہیں کل پھیر آئیں گے صاحب کوشش ہے سنت اب ابراہیمی تو کرنی ہے آپ نے ان لوگوں کی باتیں سنی ان کا یہ کہنے کہ مارکیٹ کی قیمتیں ابھی بہت زیادہ ہائی ہیں مجھے تین دن ہو گئے ہیں میں کل پھیر آؤں گا کوشش کروں گا جیسے کسی ساتھ سودا جڑے گا تو انشاءاللہ میں لے لوں گا لیں جی آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور آگے کیا موجود لیں جی اس وقت جو میرے ساتھ ننے منے دو بہن بھائی موجود ہیں یہ بھی یہاں پہ بیل لینے کے لیے آئیں اپنے نن ابو کے ساتھ ان سے بات کرتا ہوں کہ انہیں کیوں نہیں بیل پسند آر اسلام علیکم کیا نام ہے عبدالعادی عبدالعادی آپ کا کیا نام ہے نور فاطمہ نور فاطمہ اور عبدالعادی مجھے یہ بتاؤ اتنی دیر سے میں آپ کو دیکھ رہا مختلف سٹال پہ جا رہے ہو کیوں نہیں بیل پسند آر آپ لوگوں کو ریڈ بہت زیادہ ہیں ریڈ کم ہو تو تب ہوتے ہیں یعنی بیل آپ کو کس طرح کا چاہیے بڑا یا چھوٹا درمیانہ درمیانہ ہو رینج کے دو تین لاکھ کا تک ہو جی اور اس وقت مارکیڈ میں سے زیادہ مہنگا مل رہا جی تو مجھے یہ بتاؤ اگر آج پسند نہ آیا کل پھیرا ہوگے جی تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ نانابو بیل لینے لگے ہیں یا آپ لوگوں نے لینے ہیں نانابو نانابو تو آپ لوگ پسند کے لیے نانابو کے ساتھ آئے ہو جی تو مجھے یہ بتاؤ ابھی تک پوری منڈی گھومی ہے یہ بھی آدھی گھومی ہے آدھی گھومی ہے آدھی گھومی ہے جی انہوں نے بھی آدھی منڈی گھومی ہے اور ابھی یہ اور آگے گھومیں گے اللہ کرے انہیں بھی اچھا جانوار مل جائے ان کی رینج کے مطابق لیں جی آگے چلتے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ کیا چل رہا ہے جی میرے ساتھ اس وقت دو دوست موجود ہیں جو پچھلے تقریباً تین چار دن سے اس منڈی میں آ رہے ہیں مگر انہیں شاید بیل پسند نہیں آ رہا یا اس کا ریٹ پسند نہیں آ رہا ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے میر طیب میر طیب آپ کا کیا نام ہے محمد جنید قریشی جنید قریشی اور کیا نام ہے میر طیب میر طیب مجھے یہ بتاؤ پچھلے اتنے دنوں سے آپ لوگ آ رہے ہو کیوں نہیں بیل آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہیں دیکھیں سر یہاں پر رائیڈ پرائیسیز بہت ہائی ہیں ایک امیر بندہ تو آگر شاید وہ لے سکتا ہے کیونکہ اس کے پرائیس ساید اس کے کارڈنگ ہو لیکن ہمارے کارڈنگ یہ نہیں ہے آپ کی رینج کیا ہے ہماری ڈائی سے تین لاکھ اور مارکیٹ میں کترے کا مل رہا ہے مارکیٹ میں آٹھ لاکھ چھے لاکھ ساڑھے سات لاکھ اتنی جو جو ڈیمانڈ کرے اسے تو بارگیننگ بھی نہیں کی جاتے یہی بات ہے لیکن خیر شاید ان کی بھی پچھے بیک اپ میں اتنا شاید انویسٹ کیوں لیکن یہ ہے نا کہ پھر بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے ہر بندہ اس طرح سے ستاعت نہیں رکھتا نہیں رکھتا مجھے یہ بتائیں کہ دوست کے ساتھ آئے ہوئے پیسے بھی لائیں جی جی پیسے لے کے آئے ہیں اکاون میں پڑے ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں پوری آپ نے منڈی گھومی تین دن گھومی کتنے دن اور ابھی آئیں گے ابھی دیکھتے ہیں کل بھی چکر لگاتے ہیں انڈ تک بھی دیکھیں گے کوئی ایسا بھی تھا جس کے ساتھ ڈیل بنتی بنتی رہ گی ہاں جی ہے پیچھے ہم نے دیکھا ہے بیل بہت پیارا تھا تو وہ اتنا میں کسی اور نے خریدیا نہیں وہ ساٹھے تین سے نیچے نہیں آرہا تھا ہماری تین تھی رینج تو اس وجہ سے بس وہ ڈیل نہیں ہو پائی تو کیا لگتا ہے ابھی تو بہت منڈی تیز ہے کیا لگتا ہے کہ کب ریڈ گریں گے ریڈ آخری دنوں پر جب آخری دن ہوں گے تقریباً ایک دو دن رہ جائیں گے نا ان دنوں پر ریڈ گر جائیں گے آپ نے بھی چھوڑنا نہیں ہے آپ نے بھی ہر روز آنا ہے وہ بھی رزق ہے شاید یہ ہماری مجبور کے فائدہ اٹھا لیں آخر تکم بھی نہ کریں ہاں کیا بات اور ہی بڑھ جائیں مجبور کے فائدہ اٹھا لیں لینجی یہ دونوں دوست ہیں اور بڑے پریشان یہاں سے گزر رہے ہیں اور انہیں تین دن ہو چکے ہیں یہ کہتے ہیں ہم کل پھر آئیں گے دیکھیں گے کوئی ایک ڈیل ان کی بن رہی تھی مگر کوئی پچاس آٹھ ہزار کی وجہ سے ان کی ڈیل نہیں بنی لینجی آکے چلتے دیکھتے اور یہاں پہ کیا چل رہا ہے کتنے لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں ساری باتیں بتاتا ہوں آپ لینجی آپ میں ایک منڈی میں موجود ہوں جہاں پہ گاک اور بیوپاری کافی دیر سے لڑائی جگڑا کریں ان کا لڑائی جگڑا کچھ میں کوشش کرتا ہوں کہ صلاح کی طرف جائے اسلام علیکم مجھے پہلے جگہ دیں اسلام علیکم والیکم السلام اتنا شور پوری منڈی میں آپ لوگ جگڑ جگڑ کے ایسی کون سی قیامت آگئی ہے بیل پسند آیا ہے چاچو دے رہے نہیں ہے چاچو دس لاک مانگ رہے ہیں میں نے چھے لاک لگایا ہے چاچو سکس لاک نہیں جی دس کا دس لاک ہی دینا ہے دس لاک تو کیوں چھے لاک بڑی قیمت ہوتی ہے ہوتی ہے پر کھرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کھرچہ تو ڈیڑھ لاک ہوا نہیں جی بہت زیادہ ہوتا بہت زیادہ ہوتا تم مجھے بتائیں کہ یہ آپ کوئی اور بیل پسند کر لیں مجھے یہ پسند آگیا نا تو پھر کوش ریٹ اوپر کریں چاچو بھی کوئی نیچے کریں چاچو آپ کچھ نیچے کریں وہ اوپر کر دیں کوئی پیاری سی ڈیل بنا لیں اب تو میں بھی آگیا ہوں چاس ہزار کم دے دیں ساڑھے نو لاکھ روپے جی فائنل ساڑھے چھے لاکھ روپے دے دیں ساڑھے چھے لاکھ فائنل نہیں جی ساڑھے چھے لاکھ نہیں تو آپ کوئی اور بارکیڈ میں دیکھیں میبھی آپ کو کوئی اور پسند آجے مجھے یہ پسند آگیا نا تو پھر اس کے ساڑھے نو لاکھ بھر دیں نہیں نا اتنے نہیں ہے نا میرے پاس آپ کی لاسٹ رینج کی ہے کتنے تک آپ فائنل لے سکتے میں ساتھ کا لے لوں گا ساتھ سے اوپر نہیں جائیں نہیں چاچو فائنل ساتھ لاکھ روپے رسی کھول لیں ساڑھے آٹھ لاکھ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے آن جی کام نہیں دیں لین جی ڈیڑھ لاکھ روپے کا فرق رہ گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ پیسے ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں جی لائیں ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں چاچو تو ساڑھے آٹھ لاکھ سے نیچے کا دے ہی نہیں رہا ساڑھے آٹھ لاکھ بڑی قیمت ہوتی ہے میں بھی مارکیڈ میں آپ کو اس سے موٹا تازہ ملجئے مجھے وہاں بھی مل رہا تھا لیکن مجھے یہ پسند آگیا وہ کتنے کا تھا وہ چھے کا دے رہا تھا چاچو اس سے موٹا بیل مارکیڈ میں چھے لاکھ روپے کا مل رہا تھا وہ لائے لے نا مجھے پسند یہ آگیا نا اسی طرح کے باقی بیل بھی ہے مجھے یہ اس کی خوبصورتی بھی پسند ہے تو اب آپ فائنل فائنل کیا ریٹ کریں گے فائنل فائنل ساڑھے سات لاکھ روپے دے دیں گے اس سے اوپر اس سے ایک روپے اس سے زیادہ پیسے اور ملتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ مجھے ملے میں نے نہیں دیا بس چاچو یہ سنجھے اپنے بتیجے کو دے رہا ہوں میں چاچو بتیجے کا پیار ہے ایک لاکھ روپے کا ڈیفرنس رہ گیا ایک لاکھ روپے رہ گیا ساڑھے سات لاکھ روپے ساڑھے سات کا ہے نا ساڑھے سات لاکھ روپے کا چاچو جانے تھے دس ہزار کم کر دیا ہوں گے آٹھ لاکھ میں تھے چالیس ہزار کا ڈیفرنس رہ گیا سات نوے میں ساڑھے آٹھ سے دس ہزار کم یعنی کہ آٹھ لاکھ چالیس آٹھ لاکھ چالیس فائنل میرے پاس اتنے ہی ہیں باقی کسی تو ادھار پکڑ لے ادھار ہوتی تو اللہ آپ کو پتہ ادھار تو مجھے یہ بتائیں آٹھ لاکھ میں لے لیں گے آٹھ لاکھ روپے میں آٹھ لاکھ میں کہاں جی آٹھ لاکھ میں نہیں چلو میں ساتھ ساتھ گار دیتا ہوں سیون سکسٹی پہ کانی ختم کرتے ہیں نہیں جی نہیں نہیں جی تو اب ساتھ کچھ بڑا دیکھیں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوں یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ کنہ پا رہا ہے کنہ خرچہ کیتا ہے کنہ دیاری دا تین سو سٹھ دن بن دا ہے اچھا کوئی پیار محبت کرے پیار محبت کرے کوئی جانے دیں پنچ ہزار اور چھوڑ دیں پانچ ہزار اور چھوڑ دیں سو ساٹھ دنوں میں دس دن ابھی بھائی کی ہیں ابھی دس دن اور ہے ہمیں اس سے اچھا مل جائے گا اس سے اچھا گاگ بھی مل جائے گا موٹا تازہ ملے گا اس موٹا تازہ دگاگ بھی اچھا ملے گا نہیں جی وہ نیچے نہیں آ رہے اب ہماری ڈیل کہاں تک پہنچی تھی ساتھ لاکھ ساٹھ ہزار پہ ساتھ لاکھ ساٹھ ہزار پہ اور وہ آٹھ لاکھ چالیس ہزار پہ کھڑے اب کیا کریں اب چاچو کو چھے یہ تھوڑا سا کوئی کام کرے نہ دوں چاچو اس قربانی کرنی ہے یار دے دے نہ پیسے آپ نے قربانی کرنی ہے دے دے پیسے آپ نے بیچ رہے آگے نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے جی وہ کہہ رہے ہیں چاچو بہت گرم ہو رہا ہے بہت گرم ہو رہا ہے نہیں چاچو گرم نہیں ہوتے انشاءاللہ تو مجھے بتائے اچھا کوئی بیچ کی ڈیل ڈالتے ہیں کوئی بیچ کی ادھر سے بھی چھڑواتے ہیں آپ کے بھی کچھ اوپر کرتے ہیں آٹھ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے مجھے تقریباً آٹھ لاکھ سمجھا رہا ہے اتنے میں وارہ نہیں کرتا سوری آٹھ لاکھ بھی ہزار دہ لینا ہے آٹھ ٹونٹی سات لاکھ اسی ہزار سات لاکھ اسی چاچا لینا ہے دہ لینا ہے دہ لینا ہے دہ چلا جا چاچو سات لاکھ اسی ہزار جا کے نئی گھڑی لے بیگم کو گھما بیگم ان کی نہیں مانتی وہ کہتی ہے میں نے بڑی گھڑی پہ جانا اب پورے دینے پڑھیں گا آٹھ بیس بھر بھئی نہیں چاچا کوئی کام کرو نا سات اسی اور آٹھ بھی ٹوٹل چالیس ہزار روپے کا فرق رہ گیا چاچو کو بھی چاہیے دے دیں چاچو میرا تو یہ میرا یہ جھگڑا ہے کہ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا اگر دونوں کی بیچ کے بات کی جائے تو مجھے تقریباً آٹھ لاکھ تک سمجھ آتا ہے اگر آپ آٹھ لاکھ بھر جائیں اور آپ آٹھ لاکھ پہ مان جائیں تو میبھی یہ کام ڈال جائے آپ کہہ رہے ہیں تو دس آر پہ اور اوپر کر لیں گے آٹھ کو ٹچے نہیں کہتا ہے نہیں سات اسی پہ آپ چلے گے سات نوے دے دیں گے سات نوے چاچو سات نوے گاڑی کا قرائے چھوڑ دیں گے گاڑی کا قرائے چھوڑ دیں گے پنج آزار چھ آزار دس آزار بھی قدیت مچھاڑ وہ کہہ رہے ہیں کہ جدر بھی لے جانے میں گاڑی کا قرائے بھر ہوں ہم نزدیک ہی لے کے جانے وہ نزدیک یہ ساتھ والی گلی میں لے کے جانے دو سو روپیہ بچہ دو سو چھوڑ وہ کہہ رہے ہیں بڑے انٹرسٹنگ یقین کریں گاہ کو اور یہ ڈیلر ہے اچھا اب جانے دیں ٹھیک ہے مجھے جو چاچو سمجھ آئیے اگر آپ میری روکیسٹ مانیں آپ بھی مانیں آٹھ پہ آپ آنے دیں چاچو آپ بھی آٹھ پہ ڈیل کریں اور دس ہزار کے پیچھے کیا کرنا ہے اتنا پیارا جنور آپ کے گھر جانا چاہتا ہے اتنے این یعنی دس دن باقی بھی ہیں یس کرو یس کرو چاچو انگلیش میں کہہ رہا ہے یس کرو آٹھ پہ یعنی کہ چاچو آٹھ پہ مان گے چاچو سات پچانوے دے دیں گے چاچو سیون نائنٹی فائی پانچ ہزار کا ڈیفرنٹ ٹھیک ہو گیا جی لیں جی سیون نائنٹی فائی پہ یعنی کہ پانچ ہزار کم آٹھ لاکھ پہ ڈیل ہو گئی آپ کو بہت بہت مبارک بات چاچو کچھ مجھے بھی دیں تو انگلیش کی دینا ہے بھائی جی نہیں جی سیون نائنٹی فائی کے اوپر یہ جو بچڑا ہے یہ انہوں نے خرید لی ہے بڑی مشکل سے ان کے آپس پہ ڈیل ہوئی ہے اور اللہ آپ کی قربانی قبول کرے جی کہاں لے کے جائیں گے اور آپ اسے کیا کھلائیں گے ڈوگ رتے لے کے جائیں گے اور اس کے لیے چارہ شارہ آپ نے ریڈی کیا ہوئے ہیں جی سب کچھ ریڈی کیا ہوئے ہیں سب کچھ ریڈی کیا ہو جی آپ کو پیسے بہت بہت مبارک بات اور ان کی ڈیل ہوگی جی سیون نائنٹی فائی میں بہت زبردست اور خوبصورت سا یہ بچڑا یہ اپنے گھر لے کے جائے رہے ہیں اللہ ان کی قربانی قبول کرے لے جی مارکیٹ کے اندر سب سے جو مہنگا بیل ہے وہ یہ ہے اور اس کا مالک میرے ساتھ موجود ہے اور اس کی قیمت پچیس لاکھ روپے ہے اور یہ ساڑ دھول والے لے کے آئے ہوئے آپ کو دھول کی آواز آ رہی ہے کہ دھول والے بھی یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ لوگ شور بھی بہت زیادہ مچا رہے ہیں اور یہاں پہ بہت خوش ہے اسلام علیکم کیا نام ہے محمد یوسف دھول والے ساتھ گاؤں سے ہی لے آئے ہو تو مجھے یہ بتاؤ یہ کب تک بجاتا رہ گا جب تک بکتا نہیں ہے تو مجھے یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ساوا گولا ساوا گولا تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی پچیس لاکھ قیمت رکھی ہوئی ہے ابھی تک کتنا ریٹ لگا ہے اس کا اٹھارہ لاکھ روپے لگا ہے تو کیوں نہیں بیچا ابھی نہیں بیچنا بیچنا کتنے کا آخری لیمٹ کے ہے کتنا بیچو گے آخری بیس لاکھ بیس لاکھ کا بیچ ہوگے تو مجھے بتاؤ کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹیکے لگا دیتے ہو انجیکشن لگا دیتے ہو دوائیاں کھلا دیتے ہو جس سے وہ موٹے ہو جاتے تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کی ہے یہ جناب میڑا لاداں دے جلسہ بینے رہے ہیں اساں دے سی خوراکہ نال پالیا گھر نہ دو دو گے ہو اس تو بات دے سی خوراکہ کھلائی پلائی ٹھیک ہے اساں جلسہ بھی کرنے رہے ہیں میڑا بھی لگا لگا لگنے رہے ہیں ہوتے پینڈے چیس نا سٹھ لکھ رپاہ بھی موڑیا اس بار ہی بات قربانی تے دے لگا کہ قربانی تے ساں بھی ساں لگنے کی کیا آپ کے گاؤں کے اندر ساٹھ لاکھ اس کی قdin نیتی نہیں دیا挑ہ بھی آپ سے دینا آؤدھر نہیں ons کے ساتھ اگل یا سسوال نے آپ دینا ہے آپ کربانی اس کو زیادہ بہت دیں رہے ہیں تو اس کے ساتھ بามی کرتے ہیں اور یہ الگر جب تک بکے گا جاں تک نہیں کہہ دول بیتا رہے اس میں نہیں آرہی ہے کہ دول کی آبSi الکارے ہیں کہ دول والا بھی انہوں نے یہاں پر اپنے گاؤں سے مجھوایا ہے اور یہ کہتے ہیں جب تک زیال而ہ والے IS strategic کیمہ ساٹھ لاکھ لگی مگر انہوں نے نہیں بیچا کیوں نہیں بیچا انہوں نے کہا میں سستہ بیچ دوں گا مگر میں یہاں پہ قربانی کے لیے بیچوں گا تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ مارکیٹ کا سب سے مہنگا یہ بیل ہے کیا نام بتایا اس کا کالا ساوہ گولا ساوہ گولا جو بھی آئے یہاں کے پچیس لاکھ رپے کا ان سے بیل لے اور یہاں پہ میرا کیمرو میں نے آپ کو دکھا سکتے کہ کافی تعداد میں لوگ یہاں پہ صرف یہ بیل دیکھنے کے لیے آئے اور انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے آپ سے محضبان سبسو مریاض رانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نیکے بار